ہمیں کچھ حرصے سے انفرمیشن مل رہی تھی اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور کریڈیبل انفرمیشن ملنے کے بعد آج ہم نے اس کو ریٹ کیا ہے کارڈن آف کیا ہے کارڈن آف کر کے جو ہے جب ہم یہاں کی بیسمنٹ میں گئے ہیں تو یہاں سے ستاون ڈیفرنٹ عمر کے بچے جو ہے وہ ریکاور ہوئے ہیں اس میں چند ایک نوجوان بھی ہیں ان تمام بچوں کو جو ہے زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا تھا بیسمنٹ میں اور بڑی سب ہیون کنڈیشن میں جو تھا ان کو رکھا گیا تھا ان سے جب میں نے معلومات کی تو ان کے کھانا جو تھا دیا جا رہا تھا وہ بھی پراپر نہیں تھا اور بقول ان بچوں کے ان کو راؤنڈ دے کلاک جو ہے وہ زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا بس ہم کو اس طرح رکھا گیا تھا کہ شروع میں ہمارے دونوں ہاتھ پھر باندھی آ گئے تھے ایک مہینے تلق اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے گھر والے آوے یا کوئی بھی آوے ان کے سامنے اگر آپ نے کوئی ایسا ذکر کر رہا کہ ہم یہاں پہ تکلیف میں ہے یا دک میں ہے تو سخص 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 سزا ملے گی تو ایک دفعہ ہم نادان تھے شروع میں تو ہم کو نہیں بتا تھا کہ یہاں پہ ایسا سزا ملتا ہے تو ہم نے گھر والوں کو بھول دیا کہ ہم یہاں پہ بہت تکلیف ہیں یہاں پہ ایسا مسئلہ ہے تو گھر والے جب چلے گئے اوپر آگئے تو مفتی صاحب نے ان کو بتا دیا کہ بھائی ان کا اصلاح نہیں ہوا ہے ابھی کیونکہ ان کا تو اپنا فیس سے مطلب تھا ساڑھے تیرہ آزار روپے فیس اس کو ملتا تھا یہ پندرہ آزار لیتے ہیں ہاں مہینے کا جی جی مہینے کا مہینے کا ساڑھے تیرہ آزار روپے لیتے تھا تو اس نے کہاں چھوڑنا تھا ہم کو پھر آگے نیچے آگئے ہم کو کم سے کم ایک آزار بیڑ مارا ہاتھ ہمارے پیروں کے ساتھ اسے جام کر کے بان دیا کہ ہمارے ہاتھ پیروں میں خون جام ہو گیا اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ دوبارہ اگر آپ لوگوں نے ایسا کوئی حرکت کیا تو ڈھر کے مارے ہم لوگ بھی فکر گروہ لوگ کو یہی بولتے تھے کہ ہم یہاں پہ خوش ہے ہم کو یہاں پہ تعلیم ملتا ہے ہم کو یہاں پہ دینی معاول میں رکھا گیا ہے لیکن ایسا کوئی بات نہیں تھا ادھر نہیں یہاں پہ تعلیم تھا نہیں یہاں پہ دینی معاول تھا بس یہ لوگ کہتے تھے اگر تم لوگ ادھر نہیں چلو گے تو ہم آپ کو زبردستی چلائیں گے